میرے پاس تمہوں ڈراما جس کے شائقین صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں اسے اگر پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا اب تک کا سب سے سپر ہیڈ ڈراما کہا جائے تو بالکل بھی خلط نہیں ہوگا اس ڈرامے نے پاکستان میں ریڈنگز اور یوٹیوب پر ویوز کے اب تک کے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں جہاں میرے پاس تمہوں کی آخری قسم شائقین کو دانشانی کے ہمائیو سعید کے مر جانے پر بہت دکھ ہوا وہیں اب ان شائقین کے لیے ایک اور بڑی خبر سامنے آ گئی ہے ڈرامے کے رائٹر خلیل و رحمان جو کہ اس وقت ڈرامے کی وجہ سے اپنی شہرت کی بلندی اوپر ہے انہوں نے شائقین کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ڈرامے کا ایک اور سیکھول یعنی کہ میرے پاس تمہوں پارٹو بنانے سے متعلق ایک بہت بڑا بیان دیا ہے انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویسے تو میں نے آج تک کبھی بھی کسی بھی ڈرامے کا سیکھول نہیں لکھا لیکن میرے پاس تمہوں کا سیکھول بلکل آ سکتا ہے خلیل و رحمان نے مزید کہا کہ ڈرامے کی آخری قسم مدہوں کے جو جذباتی مناظر دیکھے وہ میں بھلا نہیں سکتا اور میں کوشش کروں گا کہ پھر سے ایسی کوئی شاندار چیز تخلیق ہو جائے اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ ایسا ہی کوئی شہکار ڈراما بنانے میں کامیاب ہو جائے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ میرے پاس تمہوں کا اگر سیکھول بنایا بھی گیا تو اس میں ہوگا کیا کیونکہ ڈرامے کا مرکزی کردار تو دانش یعنی کہ ہمائیو سعید تھا اور ڈرامے کی آخری قسمیں دانش کو مار دیا گیا اب اس میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ انڈین ڈراموں کی طرح بھی اس ڈرامے میں دانش کا کوئی ہم شکل لائے جائے یا پھر شہوار اچھا آدمی بن کر دانش کی چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا کر واپس آ جائے خیر یہ تو خلیر الرحمان اور پروڈیوسر کا کام ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ڈرامی کا سیکول بننا چاہیے یا نہیں اور بنے تو آپ لوگ ڈرامے کی نیکس سٹوری کیا ایکسپیک کر رہے ہیں ہمیں اپنے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ